اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹا اینتر ویڈیو نئی ویڈیو میں خوش آمدید آج کل وارٹر میلن بہت زیادہ ویلیبل ہے مارکٹ میں اور ایزیلی ایکسس ہے ہر بندہ ایزیلی اس کو کھا سکتا ہے کنزیوم کر سکتا ہے اور پرائز اس کی اتنی کوئی زیادہ نہیں ہے تو جیسے ہی وارٹر میلن کی ہارویسنگ ہوگی کٹائی ہوگی جی مارکٹ میں آگیا تو ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو فیس بک پہ یوٹیوب پہ کافی زیادہ وائرل ہیں ڈاکٹر افان کیسر تو انہوں نے سوچا کہ یہ ہوت ٹاپک ہے تو میں اس کو کیش کرتا ہوں مونیٹائزیشن تو ان کو پتا ہے فیس بک اور میرا یوٹیوب مونیٹائز ہے ان کو تو یو ایس ڈولرز آتے ہیں ان کو کیا فرق پرتا ہے کہ کسان کس چکی سے پیس رہا نو ڈاؤٹ ان کی جو کسان کے فیور میں بھی ویڈیوز جاتی ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب اپنا ایک اپینین دیتے ہیں کسی بھی ٹاپک پہ ان کی ہنڈرڈ پرسنٹ گریپ نہیں ہوتی کسی بھی چیز پہ حالانکہ میں نے ان کی ایک ویب سائٹ بھی دیکھی ہے ان کی گوگل پہ اگر آپ سرچنگ کریں گے ڈاکٹر افان کیسر تو ان کی ویب سائٹ ہے تو وہاں پہ میں نے دیکھا ان کے بارے میں کیا آ رہا ہے تو ان کے بارے میں آتا ہے جی یہ میڈیکل انفلوائنسر ہیں سوشل میڈیا پہ اور ملینز بھی ان کی فالوینگ ہے تو ڈاکٹر صاحب کی ملینز میں فالوینگ ضرور ہے اور ان کی ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے یہ جو اچھی ٹپس دیتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ ان کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں میں ڈاکٹر افان کیسر کی اگینس نہیں ہوں لیکن کچھ باتیں انہوں نے بہت زیادہ گلت کی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں کیونکہ ان کی ملینز میں فالوینگ ہے اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں تو ریسنل انہوں نے کیا کہ یہ وارٹر میلن کٹنگ کیا اور ایک ٹیشو کا پیپر لیا اور اس کے اوپر لگا کے دکھایا جیے دیکھیں جی اس کے اندر کلر ایڈ ہوا ہوا ہے فوڈ گریڈ کلر اور ایک بوتل دکھا دیتے ہیں ساتھی تو ڈوکٹر صاحب آپ ایک نیچرل چیز کو اتنا اس کو نیگٹیو کر کے پیش کیا ہے نا تو جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک خوف پھیل گیا کہ بھائی اس کو تو کلر لگا ہوا ہے کلر کا انجیکشن لگا ہوا ہے وارٹر میلن کی جب ہار ویسٹنگ ہوتی ہے تو ہار ویسٹنگ کے بعد اس کی شیل ف لائیو یعنی کہ اس کتنی دیر تک پھل ٹھیک رہ سکتا ہے وہ ایک سے ڈیر ہفتہ ہوتی ہے تو اگر اس کے اندر آپ کہتے ہیں بکول آپ کے اس کے اندر انجیکشن لگے ہوتی ہیں جی اور فوڈ گریڈ کلر اس کے اندر سکرین وغیرہ ایڈ کر دیتے ہیں کلر اگرہ تو کلر جب وہ ایڈ کریں گے تو اس کی آوٹر سرفیس جو باہر والی وائٹ نظر آتی ہے آپ کو ادھر بھی تو جائے گا نا کلر اور ایک اور چیز آپ کو میں بتاتا ہوں جیسے ہی وارٹر میلن کے اندر کلر ایڈ ہوتا ہے تربوز کے اندر تو اس کی شیل ف لائی جو ایک سے ڈیر ہفتہ ہے وہ ویدن فور ٹو سیکس آورز ہو جاتی ہے یعنی کہ ایک دن میں وہ سمیل اندر سے چھوڑ جائے گا سکرین ہے کہ کلر ہے اور ساتھ اس کے پانی ہے نا اگر آپ پانی والی پرڈکٹ کے اندر ہی پانی اور انجیکٹ کریں گے تو کیا ہوگا 92% تو آلریڈی وارٹر میلن میں پانی ہی ہوتا ہے نیچرل ہی طور پر تو جس طرح آپ کلر ایڈ کر دیں گے آپ کا کیا خیال ہے اس کے اندر کلر گھل جائے گا بھئی یہ ہوتا ہے بہت ہی ریئر چانسیز میں آپ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس تین چار تربوز ہیں اس نے فوراں اس کو رنگ کیا اور فوراں کوئی آکے پر چیز کر کے لے گیا اللہ کے بندے جس کے پاس سوڑ دیر سو تربوز پڑا ہوا ہے how it is possible کہ وہ ایک ایک تربوز کے اندر انجیکشن اس نے رکھی ہے سرینج اور وہ اس کے اندر انجیکٹ کرتا جا رہا ہے ہاں اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے اگر آپ نے کسی کسان کو یہ کرتے دیکھ لیا یا کسی بندے کو کسی سیلر کو آپ ویڈیو دکھائیں ہمیں یہ دیکھیں یہ بندہ میں نے انجیکشن اس نے پکڑا ہو گا اور انجیکشن کر رہا ہے انجیکٹ کر رہا ہے تو واتر میلن کے اندر اگر آپ لوگوں میں یہ اوینیس دیں اس کی اچھی چیزیں بتائیں نیگٹیو چیزیں بھی بتا رہے ہیں تو اچھی چیزیں بھی بتائیں جو آپ نے پرسنٹیج بتا دیا یار اس میں ایڈیشن ایسے ایسے ہوتی ہے ایسے ایسے ہوتی ہے بھئی یہ 0.1 پرسنٹ ہوگا ہنڈرڈ میں سے بھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا میں ان کی فیر میں نہیں بات کر رہا میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں ایزا آڈینس حالانکہ آپ کی سپیشلائزیشن میڈیکل میں ہے ہم آپ کو ڈکٹر مانتے ہیں آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ ہر چیز پر اپنا اپنی اپنین ضرور دے سکتے ہیں ہتمی فیصلہ نہیں کر سکتا اس کا کیا مطلب ہے جو بڑے بڑے انسیٹیوٹس ہیں اتنی بڑی انیورسٹیز ہیں جو فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنولوجی کی ڈگریز کروا رہی ہیں پوسڈ ڈاکٹرٹ جو پروفیسرز وہاں سے بن کے نکلے ہیں وہ پاگل ہیں ان کو نہیں پتا ان چیزوں کا کہ آپ انفلینسر بن گئے ہیں آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز لگے گی تو آپ اس کے بارے میں کچھ بھی بولیں گے اور لوگ آپ کو فولو کرنا شروع کر دیں کچھ بولنے سے پہلے کچھ اس کے بارے میں سرچ کریں آپ نے ایک پوڈکاسٹ والا چینل بھی میرے خیال سے بنایا اپنے سامنے ایک فوڈ ٹیکنولوجیسٹ ایک پوسڈ ڈاکٹریٹ سامنے بٹھائیں ان سے یہ کوئیسٹن کریں وہ آپ سے بہتر گائیڈ کریں گے ٹیک ہے نا آپ اپنی فیلڈ سے باہت ضرور جائیں لیکن اتنا ہی جائیں جس طرح لوگوں کو نقصان نہ پہنچیں جس طرح لوگوں کو نقصان پہنچنا شروع ہو جائے گا نا تو آپ کی جو کہتے ہیں نا دعائیں آپ لیتے ہیں وہ کافی زیادہ آپ کے against جانی سٹارٹ ہو جائیں گی اور لوگ بھی آپ کے کافی زیادہ against جانی سٹر سے شروع ہو جائیں گے بولنا تو بی اویر سوشل میڈیا نوڈ اوڈ آدھ کے دور میں بہت بڑی پاور ہے اور اس کو پوسٹیویوز کیجئے پلیز ہماری اتنی تو فولوینگ نہیں ہے لیکن آپ کی بہت زیادہ فولوینگ ہے میلینز میں آپ کے ویڈیوز ویسے لوگ شیئر کرتے ہیں جیسے سواب کا کام ہے تو اچھی چیزیں پھلائیں تاکہ لوگ آپ کی اچھی چیزیں شیئر کریں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا ٹیک کیر اللہ حافظ